وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ آپ کا بہت شکریہ یقیناً اس وقت انسانیت پریشانی کے گرداد میں گری ہوئی ہے امت پریشان ہے ہر طرف بے بسی نظر آ رہی ہے دنیا کی تدویر ناکام ہو چکی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف پوری دنیا کو بند کیا ہے پورا ورلڈ اس وقت اگر لاکڈ آن ہے لیکن میرے رب نے رحمت کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے کرم کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے مناجات کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے رجوع اللہ کے دروازے کو کھول کے رکھا ہے آج شب برات کی پور نور ساعتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی رحیمی ہے یہ اس کی قریبی ہے آج رجوع اللہ کا خوبصورت لمحہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے آج اپنے روٹے رب کو منانا ہے آج ہم نے رب کی رحمت کو منانا ہے اور یقیناً اس وقت امت پریشان ہے اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے وسیلے سے ہم نے آج کی شب ہر گھر کے اندر عبادت کر کے ریاضت کر کے گڑ گڑا کر اپنے رب کو منانا ہے یقیناً جو ہے وہ آج شب بارات ہے اور یہ شب رحمت ہے یہ شب توبہ ہے یہ شب مناجات ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی شب ہے اللہ کے حبیب یہ شب کو پوری پوری رات خدا کی عبادت کیا کرتے تھے سجدے میں اس رات کو گزارہ کرتے تھے تلاوت قرآن میں اس رات کو گزارہ کرتے تھے استغفار کے اندر اس رات کو گزارہ کرتے تھے اور رب کریم کے حبیب نے فرمایا کہ میں اتنے انہیماک سے عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ آج کی شب یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے آمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ میرے آمال جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں خدا کی عبادت میں ہوں ریاضت میں ہوں یا روزے سے ہوں اس لیے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی شب کے حوالے سے کہ آج اپنے رب کو منانے کا وقت آ گیا ہے آج اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ خدا ہمیں کرونا وائرس جیسی اس ابتلا سے نجات عطا فرمائے اس وبا سے نجات عطا فرمائے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے آج اپنے رب کو منانے کا خوبصورت لمحہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ نے اگر دنیا پوری بند ہے تو خدا نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور پورا سال ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں التجائیں کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی شب وہ شب ہے کہ آج خدا کی رحمت ہمیں آوازیں دے گی آج اللہ کی رحمت ہمیں آوازیں دے دے کر پکار رہی ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے تو آئے اپنے روٹے رب کو منائیں اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو چکی ہے لیکن اگر ایک طرف اللہ ہم سے ہمیں اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو دوسری طرح اس کا فیصلہ ہے کہ لا تقنا تو میر رحمت اللہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اس لیے میرے تمام پوری ملت اسلامیہ کی خدمت میں گزارش ہے دنیا کے ہر انسان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج رجوع اللہ کریں شرق کو چھوڑ دیں کفر کو چھوڑ دیں غد پرستی کو چھوڑ دیں اور اپنی آنا کو چھوڑ دیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج کی شب ہر اس انسان کی بخش ہوگی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص کینہ پرور ہے یعنی جس کے بعد جس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ ہے بغض ہے حسد ہے حضور نے فرمایا اس شب میں اس کی بخشش نہیں ہوگی فرمایا جو شخص جو ہے وہ جو شخص جاروازدین کا نافرمان ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی جو شخص آدی یہ شراب ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی اور فرمایا کہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے توبہ کرنے کی رات ہے توبو اللہ توبrosoftیٰ کی رات ہے اس لیے آج کی رات کو اپنے رب کو منائیں آج کی رات رب کی رحمتیں ہمیں آواز دے گی ہم خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں اپنے گھروں کو آباد کریں ہر گھر کو آج عبادتگاہ بنائیں ہر گھر کو مناجات کا ذریعہ بنائیں ہر گھر کو التجاہ کا ذریعہ بنائیں ہر گھر میں گڑ گڑا کر نبی پاک کی بارگاہ کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں صلات التصدی ادا کریں صلات توبہ پڑھیں زندگی کی قضاء نمازیں ادا کریں انشاءاللہ نزیز ہمارا رب گریم ہے وہ رحیم ہے وہ ہمیں بخش دے گا ہماری خطاؤں کو ماف کرے گا اور یہ جو کرونا وائرس جیسی ابتلا اور آزماش میں اس وقت انسانیت گرفتار ہے خداوند قدوس آج کی رات کا جو موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم نے اس کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا سستی میں ضائع نہیں کرنا دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور جو دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے رب کا فیصلہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور سائد موجودہ حالات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھنکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفاہیں منا کے لا اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیں سچی توبہ کر کے جو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آج کی رات اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے اگر سچے دل سے ہر شخص رب کی طرف رجوع کرے گا تو میرا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ کرونا وائرس اور اس جیسی جتنی بھی محلک بیماریاں ہیں جن کے علاج سے آج انسانیت بے بس ہے آج خدا اپنی رحمت کی ہوا آسمان سے اس دنیا پر بھیجے گا اور اس دنیا سے کرونا وائرس جیسی وبا ختم ہو جائے گی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر